ویسے افنان صاحب یہ آج عمران خان صاحب نے مشوہ دیا ہے آپ کو کہ قطر میں جانے کے بجائے آپ کو چاہیے تھا کہ متاثرین کے پاس جاتے اور وہاں پہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ عمران خان صاحب کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیسے کو نہیں ملنے کسی جگہ سے بھی تو بھیگ نہ مانگے آپ ان لوگوں کی مدد کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قطر ہمارا ایک بڑا برادرانہ ہمارا تعلق ہے قطر کے ساتھ اور بڑا اچھا تعلق ہے پاکستان کا اور انہوں نے تقریباً تین بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ کا اعلان کیا ہے اور دو بلینڈ ڈالر کی اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں ایک تو گیس بھی دیں گے تو یہ پانچ بلینڈ ڈالر کی پاکستان میں انویسمنٹ آ رہی ہے اور میرے ایک حیال ہے کہ پی ٹی آئی کے پورے پونے چار سال میں کبھی کوئی اتنا بڑا معاہدہ نہیں ہوا باتیں ہوئی ہیں لیکن ایک بھی کہتے ہیں کوئی ایگزیکوشن نہیں ہوئی اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہمیں مبارک بات دینی چاہیے مگر انفورچنیٹلی ہر چیز کو سیاست کی نظر ہو جاتی ہے یہ بھی سیاست کی نظر ہو گئی ہے یہ پاکستان کے لئے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ ہمارے پاس سردیوں میں اتنے پیسے ہوں گے کہ ہم الین جی امپورٹ کر سکیں کیونکہ اب وہ معلوم ہے کہ الین جی کی پرائس دنیا میں بہت اوپر چلی گئی ہے جب سے یکرین وار شروع ہوئی ہے تو یہ ایک اچھی چیز تھی اور جو وہ مشورہ ہمیں دے رہے ہیں وہ اچھا ہوتا جیسے کہ آپ نے بھی بتایا ہے کہ وہ اس مشورے پر خود عمل کرتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں بلوچستان کے کسی دور دراز کے علاقے میں اور وہ یہ بات ہمیں کہتے تو پھر شاید اس کی بدن زیادہ ہوتا پیسے یہ بات میں آپ سے بھی کروں گا مشورہ آپ کو بھی دوں گا کہ یہ جو کیابنٹ ہے اس وقت اس کو باہر نکالے یہاں سے وہ جائے متاثرہ علاقوں میں بجائے اس کے کہ سارے پارا پارٹیاں آپ کے ساتھ ہیں وہ ساری پارٹیوں کے منسٹر جیسے ہوئے اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ان کو جانا چاہیے جا کے خیبر پختونخواہ میں جائیں وہ بلوچستان جائیں سندھ جائیں دیکھیں جو مراد علی شاہ صاحب ان کی تو آپ نے دیکھا ہے وہ ہیز آن در روڈ یا کہتے ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں سندھ کے جو چیف منسٹر ہے ان کی فوٹیجز بھی آگئی ہیں اور ہمارے جو لوگ مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے اعلان کر دی ہے کہ وہ جائیں گی یہ سلاب زیادہ تو پھر عمران خان اور آپ میں فرق تو کوئی نہ ہوا یہ بھی اعلان کر رہے ہیں آپ بھی اعلان کر رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہیز آن در گراؤن اور مریم نواز صاحبہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا تو یہ ہم تو اعلان کر دیا اور کر بھی رہے ہیں کام اور یہ کوئی ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں مہارا فرض ہے مہارا ملک ہے اور باقی تمام لیڈروں کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ دیر کے لیے ساست بند کر دیں اور کم از کم یہ جو ایک دو ہفتے لگیں گے یہ نکل جائے گا پانی انشاءاللہ تین ہفتے لگ جائیں گے اور بہت لگ گئے تو اور اس کے بعد جو ہے وہ جو سلسلہ پہلے چلنا تھا وہ چلتا رہے گا لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ ملک میں لوگ بڑے مشکل میں ہیں کراچی میں لوگ بہت مشکل میں ہیں پورا شہر ڈوب گیا جو سب سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سیاستدان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بلکل جو سلاب زیادہ علاقے ہیں بالخصوص ایم این اے ایم پی ایز جو جن علاقوں میں ہیں ان کو اپنے علاقوں میں جانا چاہیے اور ریلیف بر کے لیے کرنا چاہیے کوئی اچھے لوگ بھی ہیں جیسے اخوت فانڈیشن کے جو ہیں ڈاکٹر صاحب وہ گئے ہیں ملوجستان اور وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور تمام لوگوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے